اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میڈے کے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلو شروع کرتے ہیں شارٹ ایسے قویسن میں ہر قویسن جو ہے وہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے جیسا کہ ایسی نیچے لکھا بھی ہوا ہے کونٹین فائیو مارس ایس قویسن شارٹ قویسن پر شاپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے جس طرح کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پاسٹ اینتی ایس پیپرز شارٹ ایسے قویسن میں قویسن ہے کونٹین فائیو مارس ایس قویسن تو سب سے پہلے ہے اناٹمی قویسن نمبر ون ہے بریفلی ایکسپلین دا ایمریالوجی اینڈ سسٹمیک اناٹمی تو اس میں آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے ایمریالوجی اور سسٹمیک اناٹمی کی ڈیپی نیشن لکھیں گے اور یہ قویسن جو ہے اس کو آنسر پورا ہو جائے گا خوشش کیجئے آپ لوگ مقصر اور جامعہ لکھیں قویسن نمبر 2 ہے ایکسپلین دا ڈیفرنس بیٹوین اپلائیڈ اناٹمی اینڈ پراز سیکشن اناٹمی تو اس میں بھی آپ لوگوں نے صرف اپلائیڈ اناٹمی اور پراز سیکشن کی ڈیپی نیشن الگ الگ ہیڈنگ دے کے لکھنی ہے اور بہت زیادہ نہیں لکھنا کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی پچیدہ ہو جائے گا قویسن نمبر 3 ہے بریفلی ایکسپلین دا اپر لیم پارٹس اس میں آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے اپر لیم پارٹس اس کے بعد دو سے تین لائنز آپ لوگ ایکسپلینیشن کے طور پر لکھیں گے ہر پارٹس کی آپ لوگ جس بھی قویسن کا آنسر لکھیں گے وہ مقصر اور جامعہ ہونا چاہیے تاکہ ایکزیمینر پر رشان نہ ہو کہ اس نے کیا لکھا ہے نیکسٹ ہے فیزیولوجی پیشن نمبر 4 ہاو مینی ٹائپس آف سیلز ڈیفائن اینی ٹو آف دیم اس میں آپ لوگ سب سے پہلے ہیں ٹائپس لکھیں گے سیلز کی کتنے قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی دو سیلز کی آپ دیفینیشنز لکھ دیں گے تو اس طرح آپ کا پیشن جو ہے اس کا آنسر پورا ہو جائے گا پیشن نمبر 5 ہے ایکسپلین دا فنکشن آف لمفیٹک سیلز اس میں آپ لوگ جو ہے لمفیٹک سیلز کی ایکسپلینیشن لکھیں گے تقریباً 4 سے 5 لائنز کی پیشن نمبر 6 ہے بریفلی ایکسپلین دا ریڈ بلیڈ سیلز اور اریتروسائیڈز اس میں آپ لوگ ریڈ بلیڈ سیلز پہ نوٹ لکھیں گے جو کہ مقصر اور جامعہ ہونا چاہیے جیسے کہ چار سے پانچ لائنے یا میکسپلین 6 یا 7 لائنے ہونی چاہیے نیکسٹ ہے بائیو کیمسٹری پیشن نمبر 7 ہے وٹ آر دا سورس آف کاربو ہائیڈریٹس اس میں آپ لوگ نوٹس لکھیں گے کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہے وہ کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس کا پیشن نمبر 8 ہے وٹ آر دا کلاسیفکیشن آف پولی سکرائیڈز ایکسپلین ویڈ ایکزیمپلز اس میں سب سے پہلے آپ لوگ پولی سکرائیڈز کی ڈیفینیشن لکھیں گے اس کے بعد اس کی کلاسیفکیشن میں پولی سکرائیڈز کے نام لکھیں گے اور پھر بعد میں اس کی کم از کم ایک ایکزیمپل لکھیں گے پیشن نمبر 9 ہے بریفلی ایکسپلین دا کنسپٹ آف جی ایچ یعنی گروتھ ہارمون نیکسٹ ہے مایکرو بائیالوجی پیشن نمبر 10 ہے بریفلی ایکسپلین دا امیون سسٹم اس میں آپ لوگ سب سے پہلے امیون سسٹم کی ڈیفینیشن لکھیں گے اس کے بعد امیونٹی کی ڈیفینیشن لکھیں گے اور اس کے بعد امیون نالوجی کی ڈیفینیشن لکھیں گے اور اس کے بعد ڈیائیگرام بنا دیں گے تو آپ لوگوں کا پیشن جو ہے وہ پورا حل ہو جائے گا نیکسٹ ہے پیشن نمبر 11 what are the important requirements یعنی future of an ideal vaccine اس میں آپ لوگ joe ہے ideal vaccine کی important requirements وہ لکھیں گے اور آپ کا question حال ہو جائے گے پیشن نمبر 12 ہے what is the difference between ننسپیسیفک انٹی سیرا اور سپیسیفک انٹی سیرا انٹی آکسیڈنٹ اس میں آپ لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اس ننسپیسیفک انٹی سیرا کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے سفیسیفک انٹی سیڈا انٹی آکسیڈنٹ کی ڈیفینیشن لکھنی ہے تو آپ لوگوں کا قویشن جو ہے وہ حل ہو جائے گا نیکسٹ ہے پیپر بی فارماکوگنوزی اور فارماسیوٹیکس ون تو سب سے پہلے شارٹ قویشن ہے فارماکوگنوزی پیسن نمبر ون ہے بریفلی ایکسپلین دا فکسڈ آئل فینومینا تو اس میں آپ لوگ فکسڈ آئل پہ جو ہے وہ آپ مقصر اور جامعہ نوٹس لکھیں گے پیسن نمبر 2 ہے ہو مینی کلیسیکسس ایسان آف کاربو حیڈریٹس ڈیفائین این این ڈو افلی ایسے تو اس میں آپ لوگ کلیسیکسے جو ہے وہ لکھیں گے نہ کہ آپ کاربو حیڈریٹس کی دیفینیشن لکھنو com دیفینیشن لکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ڈیریکٹ کلیسیکسے میں لکھیں گے کسی بھی دو کاربو hydریٹس کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے پیسٹر نمبر تری ہے what are resins shortly explain the classification of resins اس میں آپ لوگ سب سے پہلے resins کی ڈیفینیشن لکھیں گے اور ان کی کلاسیفکیشن جو ہے اس کی رضاحت کریں گے shortly یعنی مقتصر پیسٹر نمبر فور ہے write a short note on سائنو جینٹک پلانٹس تو اس میں آپ لوگ سائنو جینٹک پلانٹس پہ ایک short note لکھیں گے اس طرح آپ لوگوں کا یہ question بھی حل ہو جائے گا question نمبر پانچ ہے briefly explain the mouth اور oral cavity toxic plants تو اس میں بھی آپ لوگ نوٹ لکھیں گے ایک مختصر اور جامعہ question نمبر چھے ہے briefly explain the maceration of unorganized drug تو اس میں بھی آپ لوگ maceration پہ ایک نوٹ لکھیں گے نیکسٹ ہے فارمسیوٹک وان question نمبر ساتھ ہے what is the difference between imperial system and the metric system of measurement جس میں آپ لوگ imperial system اور metric system کی جو ہے وہ definition لکھیں گے تو آپ کا یہ question جو ہے answer complete ہو جائے گا question نمبر اٹھ ہے how many types of dispensed pharmaceutical products explain any two of them question نمبر نو ہے and how many stages freezing drying process carried out اس میں آپ لوگ خالی جو ہے جتنی ان کی stages ہیں تو آپ لوگ stages پہ ایک مقصر نوٹ لکھیں گے question نمبر دس ہے what is the difference between boiling point and evaporation اس میں آپ لوگوں نے خالی جو ہے boiling point اور evaporation پہ evaporation کی definition لکھیں گے اور آپ کا یہ question حال ہو جائے گا question نمبر گیرہ ہے بریفلی ایکسپلین ڈا میتھڈ آف ایکس سی کیشن اس میں بھی آپ لوگ خالی مختصر نوٹ لکھیں گے question نمبر بارہ ہے how many types of distillation explain any one آپ لوگ distillation کی جو types ہیں وہ لکھیں گے اور کسی بھی ایک ایکسپلینیشن کریں گے تو آپ کا یہ بھی question حال ہو جائے گا تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ لائک شیئر اور کومیٹس کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میں لوگ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل سکیں اللہ حافظ